شراس نام کے ایک بچہ ہے گلگل سے وہ بلونگ کرتا ہے اس بچے کے ذریرے یہ چینل والوں نے فیملی ہے ایک مہینے کی جو اس کی انکم آئی ہے وہ پنتالیس لاکھ ہرپے آئے یہ کافی دنوں بعد ہم اس کو نکالا ہے آج یوزٹو ہو گئے ہیں ریٹین میں آگئے ہیں ایک وقت آکے میں بھی کھربودے کا اچھا گروہر تھا لیکن تقریبا چار سے پوائنچ دن میں ہم موجود ہیں جو ڈسٹرک پوکارا میں سے گزر دی ہے نہر اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹک ٹاک کریئے تھے امید کرتا ہوں آپ سریعہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج جو کہ تھوڑا لیٹ اٹھے ہیں سنڈے تھا ابھی جا رہے ہیں آج آپ کو ایک سرپرائز دیں گے ایک تو کھرم چھوٹا سا ڈیرہ بنا رہا ہے ماشاءاللہ اس کا آپ کو ویو دیں گے اور کہاں پہ بنا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دوسرا تھوڑا سا سفر ہے تو سفر پہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ جو ردین کی ہوئی چیلیں وہ آپ کے ساتھ ایک سٹور کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آج میں تھوڑی سی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب فیملی کے حوالے سے جس طرح آپ نے چھوٹا بیٹا بچہ ایک دیکھا ہوگا شراز اس کا نام ہے خورتا ہے شراز نام کے ایک بچہ ہے گلگل سے وہ بلونگ کرتا ہے اس کردو سے تو بڑا آج کل وہ فیم اس نے لی ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عزت دے تو پچھلے گتی دو ماہ سے دھائی ماہ سے وہ وائرل ہوا ہے اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو انڈیا میں اور منگلہ دیش نے زیادہ زیرائی دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ایز فنی دیکھتے ہیں یا اس بچے کا جو کنٹنٹ ہے وہ کڈز کے حوالے سے اوورال بہت اچھا ہے لیکن ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس بچے کو چینل والوں نے تھوڑے دن پہلے کراچی لاہور اسلام آباد اس کو لے گئے ہیں اور اس بچے کے ذریعے چینل والوں نے فیملی ہے یہ دیکھیں اس بچے پر اللہ تعالیٰ کا شراز پر کتنا کرم ہے کہ وہ چینل والے بھی اسی کی وجہ سے اس کی ریٹنگ اپ ہو گئی ہے تو مجھے تھوڑا یہ دھر تھا کہ یہ بچہ سپائل نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ رات کو میں نے اسے دیکھا وہ واپس اپنے گاؤں چلا گیا ہے اپنے سکول لائف جو اس کی تھی اس کی ایک چھوٹی بہن ہے مستان اس کا نام ہے اس نے اپنی جو سکول لائف تھی وہ وہی سے شروع کی جہاں سے وہ یعنی کہ پندرہ بیس دن پہلے تھا تو الحمدللہ اللہ کے شکر ہے اور تیسری جو انٹرسٹڈ چیز میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے ایک مہینے کی جو اس کی انکم آئی ہے وہ پنتالیس لاکھ رپیہ ہے قرم ایسے ہی ہے فورٹی فائیب فورٹی فائیب لاکھ رپیہ اور کیا اس بچے نے کچھ نہیں بس موبائل پکڑ کے ایکسپلور کیا ہے پہاڑوں کو اپنے جہاں پہ وہ رہتا ہے اس نے وہ بس کیا ہے تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرے بچے ہیں تلینٹر بچے ہیں وہ شراغ بہت صحیح ہیں اور دوسرے بچے بھی ماشاء اللہ بہت صحیح ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ کارٹن وغیرہ یا دوسری لائف ہے اس کو چھوڑ کے یا ڈرام میں ہم دیکھتے ہیں یہ بیکار چیزیں ہیں تو کوئی ایک ادھر چینل بنا لیں اس کا ایک تو جو ٹائم سپینڈ ہو جائے گا ایک بچے کا جو کانفیننس لیول ہے وہ بیٹر ہو جائے گا دوسرا کوئی تھوڑا بہتا ہے اگر اس بچے کا کوئی انکم کا ذریعہ بن جائے گا اس کی جو ایڈوکیشن ہے کم از کم اس کا جو ایکسپینسیز ہے وہ نکل آئیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فضول چیزیں دیکھنے کی بجائے بچوں کو آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ ان کو بولنا سکھائیں اور جب انسان ایک چینل پر بات چینل پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تھارو لی کافی ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں لہذا آپ بھی آئیں یوٹیوب پہ تو دوستو آپ کو بتا یہ ہمارا جہاز ہے یہ کافی دنوں بعد ہم اس کو نکالا ہے آج اور اس کی صاف ستھرائی کرتے ہیں اور اس کو آج چلا کے دیکھیں گے کہ کیا صورت عالی کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو ہم آگے ہیں اس وقت حلہ میں تو بابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کس دوست کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں جی خورمہ یہ محلہ سے نکلے ہیں چک سیدو کی طرف وہاں پہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں چودری محمد احمد ایڈوکیٹ ماشاء اللہ ان کے پاس جا رہے ہیں دوستو آگے تھے چوری صاحب کے پاس تو ماشاء اللہ چوری صاحب کے دیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پردور اتجاج کے بعد بلاوے پہ نہیں اتجاج کے بعد جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تو ماشاء اللہ دیرے کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں تو بڑا ماشاء اللہ زبردست قسم کا بنایا ہوا ہے چوری صاحب اصل میں ایک چینل بنانا چاہ رہے ہیں بلکہ بنا لیا ہے میرا کیالے اور اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ شروع بھی ہوگی ہیں تو یہ بڑا ایک پوزیٹیو مجھے برپور امید ہے کہ ایک بڑا پوزیٹیو قسم کا کیونکہ یہ یہاں کے اس لاکے کے بڑے ایگری کلچر لسٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بڑا ہی جو ایگری کلچر کے حوالے سے یا ان کی جو بلوگنگ ایڈ شیولنگ کے حوالے سے یہ کافی کچھ جو ایکسپلور کریں گے تو آپ پوچھتے ہیں چوری صاحب سے کہ ان کے کیا آراتے ہیں یہ بلکل یہ جو بابر صاحب کی مربانی ہے یہ گھر تشریف لائے ہیں یہ اپنا گھر ہے اور یہ مارے بڑے پیارے بھائی ہیں پہلے بھی ان کی گائیڈ لائن سے زندگی کے اندر کافی بہتری آئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ انہیں کی گائیڈ لائن پر یہ چینل کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیاب کریں اور آپ لوگوں کی سپورٹ بڑی ضروری ہوگی ساتھ چلتے ہیں باہر تو آپ یہ چیزیں اکسٹور کیا کریں کہتے تھے کہ یہ کیا کریں پولیٹیکلی معاملات بھی ہوتے ہیں یہ در جانا بھی ہوتا ہے تو کیا کیمرے والا بندہ ساتھ ہو میں بھی ان چیزوں سے گھبراتا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن اب الحمدللہ ایک یوز ٹو ہو گئے ہیں ریٹین میں آگئے ہیں تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ چیک پہ آ چکے ہیں اور باقی چیزیں وہ آہستہ آہستہ وہ بھی آ جائیں تو انہوں نے کھربوزہ کاشت کیا ہوا ہے چوری صاحب نے تو کھربوزے کی جو کاشت ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو ایگری کلچر کو جانتے ہیں ان کے لیے تو بڑی مفید اس میں چوری صاحب کا جو گائیڈ لینڈ ہوگی وہ لیں گے وہاں فیلڈ میں جا کے چوری صاحب کے فارم پہ کھڑے ہیں تو چوری صاحب ساتھ ہیں چوری صاحب سے پوچھتے ہیں ایک سائیڈ پہ ان کا کھربوزہ ہاں تھوڑے دن بعد تیار ہو رہا ہے ایک سائیڈ پہ تقریباً اپروکسیمیٹلی تیار ہو چکا ہے تو آئیے چوری صاحب یہ آپ بتا رہے ہیں یہ تیار ہو چکا ہے یہ کب تک اس کی تڑائی شروع ہو گیا یہ جی انشاءاللہ آنے والے کوئی منا پیس دنوں تک انشاءاللہ یہ تیار ہے یہ دیکھا جائے تو دوستو اس کا یہ ہائیبرڈ ہے جی جی یہ ہائیبرڈ ہے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ ایک وقت تھا کہ میں بھی جو نا کھربوزے کا جڑا بہت اچھا جو نا گروئر تھا لیکن چونکہ ہماری وہ زمینیں جو نا اب وہ نہیں مانتی بڑی خوشی ہوئی ہے کل پر صحاب ویڈیو بنا رہے تھے تو میں نے کہا یار میں خود جا کے نا ایکسٹلور کروں گا یہ آپ کی محبت ہے تو یہ کتنے دن ہو گئے اس کو کاشت ہوئے یہ جی ہوا ہے دسمبر میں کاشت اچھا یہ دیکھیں جی دوستو یہ تقریباً جو نا چار سے پانچ دن میں میرا جال ہے دن سے پانچ دن میں یہ زوروں شوروں سے زوروں سے جو نا اور آنے والے پانچ چار دنوں میں یہ شروع ہو جائے گا کچھر صاحب ہمیں کھانے کے لیے یہ ملا کرے گا ضرور کیوں نہیں یہ آپ ہی کا فارم ہے پروف مدہ صاحب ہیں جی اشرف صاحب ہیں یہ جو نا پنجابی میں کہتے ہیں ان کو جو نا ان کی سائیڈ چینج کر رہے تھے جو ان کی سائیڈ چینج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھال زیادہ لگتا ہے تو اس بارے میں بتاؤ یارہ میں اس کی کیا وجہ ہے جو آپ چینج کر رہے تھے اب آہ لگتی ہے پھال زیادہ لگتے ہیں پھال زیادہ لگتے ہیں تو صاحب یہ کس منڈی میں آپ زیادہ تر یہ پہیتے ہیں یہ نا جی اب تو اس کی یہ ہے ترسیل افغانستان تک ہے ہمارے یہاں پر لوکلی لاہور بھی سیل ہوتا ہے گجرانوالا بھی سیل ہوتا ہے یہ لوکل منڈیوں میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر باہر جائے موسیقی شیری صاحب آپ کی بڑی میزوانی ہے آپ پشیفنا ہے اور آپ کی جو پہلے بھی ہمارے لیے بڑے قابل قدر آپ نے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں جن کے اوپر چال کے ہمیشہ سے ہی خوشی ہوتی ہے اور انشاءاللہ امید ہے جو ہے آگے بھی انشاءاللہ کام اپنا جائے بہت شکریہ شکریہ محمد احمد کے پاس تھے ہم وہاں سے نگلے ہیں ابھی جا رہے ہیں خرم کے دیرے پہ تو وہاں سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں نکلیں گے تو یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے چونکہ میں بھی ایک اگری کلچر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اگری کلچر لسٹ ہے میرے باپ دادا سارے میری فیملی بھی بھائی بھی میں خود بھی خرم بھی اور جس بندے کے پاس ہم آئے تھی وہ بھی یہ دیکھیں اگر خرم دکھائی ہے یہ مکی کی فصل لگی ہوئی ہے اور بڑی دیکھیں شاندار قسم کی ہے اور کہتے ہیں نا دل کو مو لینے والی چیز تو وہ ہے موسم چو کہ اس ٹائم سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے اثر کا ہو گیا بلکہ تو بڑا ایک خوبصورت جو ہے نا یہ ایک ویو پیش کر رہی ہے یہ کیا لگایا ہے خرم یہ مجھے ٹرنل ہے ٹرنل تھا ابھی وہوں نے اتار دیا ہے یہ یہ کریلے کی فصل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پانسو کے ساتھ جو ہے نا تو دوستو اس ٹائم ہم مجود ہیں جو ڈسٹرک کوکارا میں سے گزر دی یہ نہر کنال جو ہے یہ ہیڈ بلکی سے جو ہوتی ہوئی خلہ اس ٹائم خلہ کی جو لوکیشن ہے وہاں پہ ہم مجود ہیں تو یہ پھل جو ابھی چونکہ پان چھ سال ہی ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے چھ سال ہوگئے ہیں یہ نہیں بنی ہے پھل تو یہاں پہ پانی دیکھا جائے تو یہاں سے جو نیر کا جو پارٹ ہے نا خرم مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سمارٹ ہو جاتا ہے یہ کم ہے وہاں سے زیادہ ہے اور یہاں پہ جو اس کی ڈیپتھ ہے نا جو گہرائی ہے وہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ اس کے اوپر اوپر جو ہے نا روڑ جا رہا ہے وہ جا کے لنک کرتا ہے ہیڈ بلو کی کو جیسا کہ دوستو آپ کو سب وہ بتایا تھا کہ خرم ماشاءاللہ ڈیرہ بنا رہا ہے جو کہ ابھی آپ دیکھیں تو یہ اس کی کانسٹرکشن جو ہے نیئوں کا کام شروع ہو چکا ہے اس سائیڈ پہ واش روم ہے یہ دو روم ہے ڈیرے کے اور یہ آگے کوریڈور ہے اور یہ سارا جہاں پہ یہ چکل کھڑا ہوا ہے یہ ساری جگہ وہاں سے لے کے وہ روڑ تک تو یہ اللہ سے آپ سرائی مگر روڑ پہ جائیں تو یہاں پہ کٹے رہا ہے یہ جگہ ہے جہاں پہ زمین بغیرہ پی جب نیکسٹ آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ دکھائیں گے دور کریں گے یہاں پہ سارا لان پودے پودے لگے ہوں گے تب تک تو انشاءاللہ یہ اگلی ہفتے تک انشاءاللہ اس کا لینٹر بغیرہ ڈال جائے گا پھر دوبارہ آپ کو جب آئیں گے ویزٹ کروائیں گے تو آپ کو اس کا جو ہے نا پراپر لانشان بنا ہوا لازمی انشاءاللہ موسیقی دوستو آج سارا دن کا ٹوور جو ہمارا تھا وہ کمپنیٹ ہو چکا ہے ابھی پتوں کی پہنچ چکے ہیں اور کوئنگ ٹوکارا ایڈی ٹوڑ کے اوپر ہیں تو سارا دن بڑا مسروف رہے بیزی رہے ایک ویلوگ میں کچھ اور کام تھے ان میں مسروف رہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ویلوگ ہے آپ کے پسند آیا ہوگا تو دوستو سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کے سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس باکس میں جا کے ہمیں سجسٹ بھی کریں تو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ